ورنہ جلسہ صرف ایک روز کا ہوتا ہے دو روز کا ہوتا ہے ایک روز کا جو جلسہ کرتے ہیں تو مہینوں کی نیدیں انہیں اڑانی پڑ جاتی ہیں ماتھیں پہ کھنٹوں پسینا کوچنا پڑتا ہے تب جا کے وہ ایک شب کا پروغام کسی درہ سا جا پاتے ہیں لیکن میرے دوستوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ تین روزہ جلسہ بی ایک وقت ملکہ ہندوستان کے ایسے ایسے ستارے کو آپ ملا لیتے ہیں چاہے وہ مقرر کی دنیا کا ہو یا شائری انشتلی کا ہو ایک سے ایک ماہ تاب و آفت آپ کو اب بلا لیتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ تسلسل کے ساتھ پروغام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور بہت دیر سے میں کافی دیر سے لمبا سفر کر کے رہنے والا سیتہ مڑی کا لیکن آیا قوابوں کے شہر لکھنو سے اور صرف ملنے کی خواہش تھی جھوہا مونی مدھیر شاید پروغو جوار میں دس یا آٹھ دس کلومیٹر کے دوری پر کہیں جگہ آنے کا مقابلہ ہے لیکن آج شاید اس حلاتے میں اس تیار میں میں پہلی بار آیا ہوں میرے دوستوں میں پروغام کو بہت زیادہ آغاز کرنا چاہتا ہوں اور بیچ میں زیادہ لفت شائی نہیں کرنا چاہتا کچھ لوگ جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں چائے خانے میں ہیں جسے آپ عقیبت خانہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہے مارکٹ کے اندر ہے چوپک کرنے کے لئے آئے ہیں کچھ لوگ رشتہ داری کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں سمدھی آنا ملے سمدھی کے گھر گئے ہوں گے کچھ لوگ سوسرال گئے ہوں گے پتہ نہیں کہا کہا گئے ہوں گے میں دعا کرتا ہوں اور یہ میری آواز اگر ان کے کانوں تک جا رہی ہو سمادوں تک جا رہی ہو تو میں ان سے ادب کے ساتھ رکھوش کروں گا کہ آپ جرسہ گھانے تشریف لے آئے ہیں پنڈال بہت اچھا سجائے گیا ہے وہ آلے پہ اچھے لگا دیا گیا ہے گرم گرم کہ میری طبیعہ چاہتی ہے کہ کاش میں نیچے بیٹھ کے نظامت کروں لیکن میری مجموعی ہے کہ آپ نے چار پٹ بلند جگہ پر مٹھایا ہے اور یہ کمال اس لیے ہے کہ آپ آنے والے مہمانوں کا اتنا احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں کہ میرے دوستوں اپنے مہمانوں کو اپنے سے دو چار پٹ بلند جگہ پر مٹھاتے ہیں یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ کہ ماشاءاللہ لانے والے مہمان کو اس طرح سے احترام کے ساتھ آپ پر شاہد لیں میں مولانا محبوب صاحب مظاہری دعوت مرکا تو ہمولا لیا اور ہمارے طبیعہ کا ایک شاعر جو آپ کے علاقے کا نام روشن کرتا ہے آلی جناب میر کمالی سا اور ان کے رفاقہ مسلسل رابطے میں رہے بڑی مشکلوں کے ساتھ اور کسی طرح سے ماشاءاللہ اس مرگان کو کامیاب کرنے کی کوشش کیے آج نیت کمالی موجود نہیں ہے وہ بڑی مشکلوں کے اندر ہے لیکن پورے فون سے رابطہ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا جاتے ہیں میں اُڑ کو مبارک پر پیش کرتا ہوں آئیے جنسہ کا تسلسل چلتا رہے گا ہم آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہم سے ملیں گے ہم سے ہم ملیں گے ہر اچھی شاعری کے ساتھ ملیں گے مزا آئے گا انشاءاللہ آئیے میرے دوستوں ساتھی ساتھ یہ اعلان کر دوں کہ یہ قاری مزمی الحیات صاحب اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں مزمی الحیات کو سائے تو سیمانچل والے وہ مقام دے نہ دے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مقام نہیں دیتے جب وہ مکیہ میں پردھانی میں جب جیت گئے مکیہ میں تو سب سے زیادہ خوشی کی لہر بھی نوڑی ہے تو میرے دوستوں وہ سیمانچل میں نوڑی ہے کہ میرے قبیلے کا میرے علاقے کا کوئی بچہ جو یہاں پڑا تھا بڑھا تھا اور یہاں پڑھایا بھی پانی پڑھا میں وہ استاد بھی رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی خوشی بھی لیکن میری نگاہ کے اندر اچھے پڑھوئیہ ہو اور سب سے زیادہ میاری کلام اگر کسی کا ہوتا ہے تو میرے دوستوں پورا مجمع میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے شوشل میڈیا کا زمانہ ہے مجھائید حضرت حبیبی اس لیے میں ہی تائید کرتا کہ وہ میری سیتہ مڑی کا ہے میں اس لیے تائید کرتا ہوں کہ ان دینوں اتنا پہتا اور کلام پوچھا کلام اور اچھا کلاسی کا آواز کے ساتھ کسی کے پاس نہیں آپ آنے شاہر قائل کے ساتھ جو موجود ہے حالانکہ آپ جان سکتے ہیں مسیحہ نے زیادنے کے بعد اگر کوئی شاہر جلسے میں آ جائے تو ہم تو مزارفات پھر کرتے ہیں ورنہ جانے کیسے کیسے با ماں مشاہ اللہ کتنے پھنڈ پاس ہوں گے نالی کے لیے آپ مزمین صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ نالی پننے میں جائے گا یا ہی والے نالے میں پیسہ جائے گا وہ تو وہی جانے گا خیر انشاءاللہ موجود ہے ایسی کے ساتھ ساتھ شہزاد راہی بھی موجود ہے اور آج آج کے مقرر بھی ماشاءاللہ زبردست انداز میں ہیں اور اچھے مقرر بھی ہے ماشاءاللہ مقتی شمز توہی صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں جناب حضرت مولانا بلہ سالیم قبر چطربیدی انقریب وہ بھی تشریف لائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ جادوی آواز جن کے خطابت کا جادو سامئی کے سر چڑھ کے بولتا ہے میرے دوستو آلی جناب مولانا سہراب صاحب چاپ دامنا کولکتہ بنگال کی جادو جادوی سرزمی سے چل کر ماشاءاللہ آپ کی سنتی سرزمی پر یہاں موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے یکی بات دنگرے بھی میں میں آتا رہا ہوں گا بس آج سے میری مدارش ہے جن جبائی کے ساتھ سنیں کچھ لوگ جاں اگر کھڑے ہیں اگر آپ بیٹھ جائیں میرے دوست تو مزہ آ جائے گا آپ خوڑا سا بیٹھ جائیں تو اچھا ہو جائے گا یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنے میں دشتر کر رہا لہذا میں مستاقی حساب اس کو توڑتے رہا اجازت ہے چھتے شیر پڑھ دوں آئیے میرے دوستوں ایک شیر سماعت کر لے اس کے بعد انشاءاللہ دعائے رہے خاری مزمی الحیات سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے حضرات ہیں جو انشاءاللہ سنیں گے مزمی الحیات کو بہت تیز ہے ماشاءاللہ آپ کھاسے میں نہیں آئے میں لینا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ لیکن بہت اچھے لوگیں ماشاءاللہ شیر دے گا اور خوشخبری سناتا ہوں مقرمی کو شائر کو قسم خدا کی مائک ہے دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو چورا کے لے جاتا آئے آئے بلکل شیشے کی طرح پانی پہ جیسے چلتی ہے تیرتی ہے مچھلیا آواز اس طرح سے رخص کر رہی ہے مبارک پر تشکرتا ہوں بھائی آپ کا مائک لا جواب یہاں پہ ایک ایک شخص کہ جہاں اچھے شائروں کا انتخاب کرے تو اس طرح کے مائک کا بھی انتخاب کرے میرا خیال ہے کہ جو گھنٹا بولنے والے ہیں جو گھنٹا بولنے پھر بھی بھویا سکتی ہو ہے کی نہیں ماشاءاللہ ایک شیر دے گا حضرات میں آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں کہ تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے آج جیسے ہی آپ کی سرزمی پہ آیا شوشل میڈیا پہ ایک بیسیل دیکھا کہ بیرشتر اصد الدین اویسی صاحب وہ سیمانچل والے جہاں نے پاک سید دے گرنٹی اہلیت کو نہیں بلکہ پھولے ہی دستان کے آدمی کو مچھا لیا آپ کا ہو سیمانچل والو آپ کو معلوم ہی آپ کے خدیس کی آفتیات آپ کی اکتانی کی مندی اور آپ کی اکتانی مندی یہ حسنی لوگ امریکہ جو بیٹھ کے خاتے ہیں آج ایتر پردیس کی سنگلی پہ پانچ بلی بھائیت کی داری اور اصد الدین اویسی صاحب سو رہتے سفر کا تکن تھا لیکن اللہ تعالی نے بال بال بچایا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زبرد مجاہد کی حضرت فرمائے میں اسے یہ تائد نہیں کرنا کہ میں یہ بھائی امیق آدمی دوں میرا کسی بھی پارٹی سے ناجائز اور جائز کوئی تعلق دیں لیکن میرے دوستو حق نصات دینا چاہیے خواہ اپنا ہو یا غیر ہے اللہ سے دعا کریں اور یہ سیسرے کو انشاءاللہ مد نظر رکھتے ہو سماعت کریں لیکنی کی میرے دوستو کہ یہاں قدر تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے اکس پر نائی تراؤ و غیرہ ہمارا ہے اتنی خاموشی کے ساتھ سنیے گا تب پھر ہو گیا آپ بولیے تھوڑا سا بھائی وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں آپ جن کے جن کے موں میں زبان ہو ایک مطبع لہے کہ بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک مطبع اور چہتے بول دیجئے سبحان اللہ اسی طرح سنویے دیکھیں طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اچپر نائی تراؤ آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہمنہ ٹھوئے گے آگروں سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہمنہ ٹھوئے گے آگروں سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے اُمْر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا اُمْر بھر تو کوئی بھی جنگ لر نہیں سکتا ہرے تم بھی ٹوٹ جاؤگے تجربہ ہمارا ہے غیرت جہاد اپنی زخم کھا کر جاگے گی پہلا بار تم کر دو دوسرا ہمارا ہے پہلا بار تم کر دو دوسرا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور غلطہ ہمارا ہے عقص پر نہ اتنا آئینہ ہمارا ہے آئینہ میرے دوستو نادیا شاعری کے اسی شعر کے ساتھ آپ کے چہیدے شاعر ان کے ہندوستان کا ایک لونتہ شاعر ماشاءاللہ جو اپنے لہجے کے حوالے سے جانا جاتا ہے جن کے پھری کونفیڈنس کے ساتھ اکلام پیش کرتا ہوا نظر آتا اچھا وہ میں بولانا چاہ رہا تھا چلیے محول بھی سازگار ہو گیا قاری صاحب تشریف لے آئے تو کمیٹی والے کا انتخاب ہے جیسا جو کہ کامیٹیر سے تسلسل سے چل رہا تھا لیکن بازابتہ پھر ہو رہا ہے تو قاری محمد غازی آیاز صاحب تشریف لکھتے ہیں پنجاب میں شاید امام حبیب ہے میں بڑے عدد کے ساتھ قاری صاحب سے مدارش کرنا تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائے ان کے بعد انشاءاللہ مضمی الحیاء صاحب پورے شان شاعری کے ساتھ آپ کے درمیان آئیں گے آپ سے میری مدارش ہے ادھر کہ بھائی تھوڑا سا بیٹھ جائے اور جنسہ کے منتظمین سے مدارش ہے کہ ایک نیر رضاکار آپ کے دکھنے ہی رہے تھوڑا سا رضاکار سے مدارش ہوگی کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام جاؤں گا